موسیقی آج میں نے اپنی بیٹی کی بات پکی کرتی ہے تاکہ لوگ میری بیٹی کی کردار اور ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ورنہ میں کبھی اتنی مشبور نہ ہوتی کہ اپنی بیٹی کی شادی پچھ پنس سالہ پوڑے سے کرتی تھی ہماری مشبوریوں کی کہانی میں بہت سے مردوں کا آت ہے جو آپ پر آ کر ختم ہوتی ہے لیکن آپ سے گلہ نہیں کیونکہ ان مشبوریوں کا آغاز ہمارے گھر سے ہوا تھا معصومہ کے باپ نے گیا تھا ہم میری بیٹی کی خوشیوں کیلئے دعا کیے چکا ہمارے ہیں جو آپ کو آخر کیا ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں وب کیا ہوا کچھ نہیں وہ دوائی کھا رہا تھا دوائی اس وقت یہ کونسا وقت ہے دوائی کھانے کا ہاں وہ وہ ڈاکٹر نے ایکچولی دوائی کا ٹائم چینج کر دیا تم تو ایسے چھپا رہے ہو جیسے کوئی جرم کر رہا ارے اب کونسی عمر رہ گئی ہے جرم کرنے کی تم تو خاما خائی مجھ پہ شک کرتی رہتی ہو جرم کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور آپ تو وہ چور ہیں جو چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے انسولین کا انجکشن لگانے نا ویسے بھی تمہیں جا دیلانا پڑتا ہے نا کہ تم بودھے ہو رہے ہیں پتہ ہے پتہ ہے موسیقی 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 روشن آج کولج نہیں جانا کیا نہیں با جی طبیعت کوش شیخ نہیں ہے کیا بات ہے بخار تو نہیں ہے نہیں بخار نہیں چڑھا با جی ایکچلی سر میں بہت دردتے تو بیٹا کوئی پین کلر لے لیتے جی خالی تھی میں موسیقی اچھا ٹھیک ہے بیٹا دیکھو اب تمہ آرام کرو میں جا رہا ہوں واپسی پر ڈاکٹر سے تمہارے لیے دوائی لیتا ہوں گا ٹھیک ہے یہ دروازہ اندر سے بند کر لینا موسیقی پلیز او منٹ کے لیے چھات پیا چھے لے چھاؤ موسیقی 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 کون میں ہوں روشن مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے تم پلیز دو منٹ کے لیے چھت پہ آؤ چلے جا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی معصومہ پلیز میں نے کہا نا چلے جا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں کل سے موقع کی تلاش میں تھا اسی لیے آج آج بہانہ بنا کے کالج سے چھٹی کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری امی جان بھی اس وقت گھر پہ نہیں ہے صرف دو منٹ کی صرف دو منٹ کے لیے میری بات سنجاؤ لیز میں نے کہا جاؤ معصومہ تم یہ غلط کر رہی ہو تم ایک بوڑھے شخص کے ساتھ چادی کیسے کر سکتی ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں سنا تم نے پیار کرتا ہوں میں تم سے معصومہ دروازہ کھولو پلیز دو منٹ کے لیے چھت پہ آجاؤ پلیز چھت پہ آجاؤ پلیز جلدی بولو کیا بات ہے تم ہی کیسے کر سکتی ہے ایک اوہے شخص سے شدی کرنے جا رہی ہو تو اپنی زندگی پر بات کرنے جا رہی ہو تو اپنی زندگی پر بات کرنے جا رہی ہو تو تمہاری شادی اتنی جلدی دیکھ کر دیں گی انکار کر دو اس شادی سے اپنی زندگی پر بات کرنے جا رہی ہو تو ہوگی کب یہ میری زندگی مجھ پہ مہربا خاموش میری ان باتوں کو بخش دے تو زبا مولارے 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 سلام علیکم صاحب جی والیکم السلام حامی سب سیٹ کر دیا ہے جی صاحب جی سب ٹھیک ٹا کر دیا ہے شیشے کی طرح چمکایا ہے سارا بڑی 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 اور میرا بیڈروم سر جی نئے کالین نئے پردے ہار جی نئی دورن کی طرح سے جایا کمرہ یا جا باش ایک کام کروں میرے بیڈروم میں تازہ گلاب کے پھول سجا کر رکھ دینا تمہاری نئی مالکنہانے والی ہے واقعی بھرے خوزی کا بات ہے نا موسیقی 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 ہاں ویسے یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے سانسل انسان کو احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ اپنی خبر کے کتنا قریب پہنچ گئے پیسہ انسان کی ازمیش لیتا ہے اور اس ازمیش پہ کوئی کوئی پورا اتر پاتا ہے جیسے مفلسی انسان کی ازمیش لیتی ہے اور یہ بیگم جیسے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہار جاتے ہیں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں جی گل بھائی حاضر جناب جیسا آپ کا حکم ہمارے لیے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے جی ٹھیک ہے جی آج ہی شام کو حاضر ہو جاؤں گا بڑی مہرمانی گل بھائی ہاں اپنے انسار گل صاحب انسار گل؟ مگر ایسان صاحب وہ تو دوبائی شفٹ ہو گئے تھے نا ان پر کچھ کیس نہیں چل رہے تھے ہاں ہو گئے تھے دوبائی شفٹ واپس آگے اور بھلایا ہے ملنے کے لیے کس یہ بھلایا ہے؟ مجھ جیسے بیپاری بندے کو انسار گل جیسے شکین آدمی کس لیے بلاتے ہیں بھلا؟ مگر ان کے لیے نئی لڑکی کہاں سا لائیں گے؟ اگر انسار گل کی چوائس کو دیکھا جائے تو مسومہ ان کے لیے فٹ ہے مسومہ؟ مگر ایسان صاحب وہ تو اچھا پہ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے بی بی جی وہ باہر صاحب سے کوئی ملنے آیا ہے کون آیا ہے؟ پتہ نہیں میں بلا کے لاتی ہوں مگر ان ہے کون؟ میں بلا کے لاؤں بلا بلا بی بی جی یا یا پھر آگئے تم کمینے خود نہیں آیا ہوں خول باہی نے بلوایا مجھے نازی اس شخص کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دو ورنہ میں اس کمینے کی چان لے لوں گی ریشم سلام سرکار پاکم سلام نازی انہیں باہر لاؤں میں بٹھاؤ جی سلام چلی آئیے جب اس نے کہا کہ وہ میرا مہمان ہے انزار گل کا مہمان پھر بھی تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اسے یہاں سے نکالنے کا حکم دیا؟ ڈیٹھ سال کے بعد آپ ملک واپس آئیں اور آتے ہی؟ ہاں کیا آتے ہی؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ میری مرضی کی خلاف جا سکتی ہو؟ ریشم بیگم تم نے ایک دو ٹکے کے آدمی کے سامنے میری بے عزتی کی ہے نہیں خموش رہو مجھے تمہاری عزت کا اتنا خیال ہے کہ میں نے اس کے سامنے تم سے سوال تک نہیں کیا اور تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ وہ میرا مہمان تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا انزار میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ایسا کچھ نہیں کبھی کبھار غلطی کرتی ہو اس لیے برداست کر لیتا ہو اب اگلی غلطی کے لیے ایک مناسب وقت تک کا انتظار کرنا ورنہ میں برداست نہیں کروں گا موسیقی 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 تم میں صرف ایک ہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی وہ یہ ہے کہ تم بولتے بات ہو اب میرے جیسا بندہ بولے گا نہیں تو کمائے گا کہا سے مجھ سے صرف کام کی بات کیا کرو اب معافی چاہتا ہوں گل بھائی اب میں تو ذرا بس ہے تم اچھی طرح جانتے ہو احسان علی کہ نامِ حرام کھاتا ہوں اور نامِ حرام کرتا ہوں جی بالکل حضور میں تو اپنی زوجہ کو آپ کی مثال دیتا ہوں حرام کرنے کا گناہ کرنے کی ترغیب اس کو نہیں ہوتی اتنے دولت مندھونے کے باوجود آپ دل میں خوفِ خدا لیے بیٹھے بلی اور سچی بات ہے جب شادی کر سکتے ہیں تو گناہ کیوں کریں تو پھر ہے کوئی رشتہ ہاں ہے تو لیکن میرا مطلب ہے لڑکی جو ہے خوفصورتی سے تراشا ہوا ہیرہ ہے یہ ہیرہ آپ کو تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا کتنا مہنگا میری فیس نکال کے پانچ لاکھ ٹھیک ہے اگر رشتہ مجھے پسند آ گیا تو تمہاری فیس کے علاوہ پانچ نہیں دس لاکھ تمہیں دوں گا یہ بات ہے تو بلکل بے فکر ہو جائیں بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے کتنا یہ ہی کوئی ہے ایک ڈیڑھ ہفتہ ایک ڈیڑھ ہفتہ تو زیادہ ہے بہرحال چلو ایک ڈیڑھ ہفتے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ہاں کل کسی کو آفیس بھجوا دینا ایڈوانس کے چیک کے لیے بڑی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بھل بھائی آپ نے بتایا نہیں کہ یہ احمد بھائی کہاں رہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں بیگم جی ان باتوں سے مارا کیا لینا دینا ہماری قرص پوری ہو گئی بس ویسے پھر بھی آپ جاننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر جیل روڈ پہ بہت بڑا گاڑیوں کا شروع میں احمد بھائی کا باہر سے گاڑیاں مگوا کے تو ادھر بیچتے ہیں وہ اور ایک بہت بڑا سا فارم ہاؤس ہے جہاں پر رہتے ہیں فارم ہاؤس کہاں ہے وہ بس یہی سے قریب ہے بیگم جی کوئی پچاس کلو میٹر ہوگا پچاس کلو میٹر آپ کیوں فکر کرتی ہیں بیگم جی مسومہ میری بیٹی کی جیسی ہے اس کا یہاں سے جانا میری ذمہ داری ہے تو اس کا واپس آنا بھی میری زمانت ہے آج تا بات کیجئے حسان صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی واپسی کی ذمہ داری بھی میری ہے آپ بے فگر ہو جائیں مسومہ بیٹی میں نے جو جوڑا بھیجوائیا تھا پسند آیا تھا آپ نے جو کچھ بھیجوائیا ہے مجھے سب پسند آیا ہے انکل یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے تمہیں سب کچھ پسند آیا ہے یہ ہار کیوں پہنے پھر رہی ہے تو اس ہار سے بہت لگاؤ ہو کے مجھے امی جان یہ بہت قیمتی ہے میرے لیے میرے وجود سے بھی زیادہ پکواس بد کر دفعہ دیناس دفعہ ہو جا بیگم جی اپنے آپ پہ کابو رکھیں اس نے کچھ غلط کر دیا تو کچھ نہیں کرے گی بس آپ کل بلائی ہے حمد بھائی کو کل ہی نکا پڑھواتے ہیں جیسے آپ کی مرضی بیگم جی شکریہ موسیقی 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 آپ دیڑ سال مجھ سے دور رہے کتنی کمی محسوس کی میں نے آپ کی کبھی آپ کو احساس ہوا ہے اس بات کا اتنے عرصے میں آپ نے مجھے ایک بار ایک بار بھی اپنے پاس نہیں ملایا اور اب اب آپ جو آگے ہیں تو تو بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے برسوں کی دوری ہے رشم جو سوال تم الفاظ میں نہیں کہہ پا رہی ہو میں اس سے تمہاری آنکھوں میں صاف دیکھ سکتا ہوں تو اگر آپ میرا سوال سمجھ دیں تو پھر میرے سوال کا جواب بھی دے دیجی رشم عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلی مرد پر قابض رہنا چاہتی ہے اور مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دل میں جگہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ ایک اکیلی عورت اس کے دل پر حکومت کرنے کے لیے ہمیشہ ناکافی رہتی ہے اس لیے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ محبتیں پالنے کے لیے اس کا دل کافی کرشادہ رہتا ہے لیکن میرے حصے کی محبت میرے حصے کی محبت تو آپ ہمیشہ کسی اور کی چھولی میں ہی ڈال دیتے ہیں مجھے تو صرف اور صرف احساس محرومی ہی ملا روشن تمہاری خوشکسمت ہی ہے کہ تم میری مستقل بیوی ہو اور تمہاری بدقسمت ہی یہ ہے کہ تم اس فیکٹ کو اپنے لیے ناکافی سمجھتی ہو اب اس سے زیادہ سمجھاؤں گا تو میرا پارہ ہی ہو جائے گا اس لیے جاؤ جا کے چینج کرو اور آرام سے آکے نہ سو جاؤ ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھے لندن بھیجوا دیجئے کیونکہ میں میں اس طرح یہاں نہیں رہ سکتی ریشم جو میں نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے کپے چینج کرو اور آکر سو جاؤ اور ہاں ہمیں لائٹ بند کر دینا میں اکھیلا آیا ہوں دیکھ لے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے مسئلہ کیا ہونا ہے اور آپ اکھیلا کی طرح میں اونا بھراتی رہے گیا مولوی اور گواہ وہ تیار بیٹھیں بس آپ چلیے اور نکا بڑھوائیے آجائیے آجائیے آجائے آجائے آجائے